بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا دوسرا سیشن جو ہے میرا وہ لنگویسٹکس کی کلاس سے رلیٹڈ ہے لنگویسٹکس کے کوسچنز بھی جو ہے وہ لنگویسٹکس کے لوگ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے تو ان سے رلیٹڈ میں نے دوسرا سیشن ابھی مینج کیا تھا سو یہ کتاب میں نے لنگویسٹکس کے سٹوڈنٹس کے لیے میں نے بنائی ہے کومپریانسیب گائیڈ ایم اینگلیش آپشنل پیپر کے لیے اس میں آپ اس کے اس کو آپ سٹڈی کر کے نا صرف آپ پابلنسٹس کمیشن کے ایگزیم کی تیاری کر سکتے ہیں بلکہ ایف پی ایسی اینٹی ایس کے ایگزیم اور اپنا جو آپشنل پیپر ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں میری جو پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے سٹوڈنٹس اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کوالنفکیشن کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے میری پروفائل پہ بھی جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بلکل سچ لکھا ہوتا ہے مجھے جھوٹ لکھنے کی یا بولنے کی عادت بلکل نہیں ہے نہ تو میں کسی کا غلط ریزلٹ اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کرتا ہوں نہ کوئی کسی کا غلط ریویو شیئر کرتا ہوں عادت نہیں ہے میری اینیویز ہمارا جو اصل مقصد ہے آج کا اس سیشن کا وہ ہے لنگوستکس کے اس اورینٹیشن سے لیٹڈ اورینٹیشن جو ہے لنگوستکس کے اوپر جو دینے جا رہا ہوں جو اورینٹیشن کلاس ہے اس پہ ابھی بات کروں گا آپ کو بھی اس پہ کچھ چیزیں تھیں کچھ آپ کے ریزرویشن سے آپ کو جاننا چاہتے تھے لنگوستکس سے لیٹڈ تو وہ چیزیں میں نے یہاں پہ ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جی کہ لنگوستکس میں سر کیا پڑھاتے ہیں یہ بھی آپ اکثر پوچھتے ہیں اچھا آپ پڑھائیں گے کیسی یہ بھی آپ پوچھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں پڑھیں گے یا کیا ہوگا ہر چیز ہم ابھی اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سو لیٹس ٹاک آباوٹ ڈیٹ اگر آپ جائن کرنا چاہتے ہیں لنگوستکس کی کلاس کو تو یور موس ویلکم ویٹس اپ نمبر میں نے سامنے دیا ہوا ہے میرا نمبر ہے تو ابھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کرنا کیا کیوں لنگوستکس ہم نے رکھی ہے پہلی بات تو یہ دیکھیں نا اس پہ چونکہ میں نے میری اورینٹیشن کلاس ہے اس میں جسٹ ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ لنگوستکس کیوں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلی بات ہے یہ ایک مختلف سبجیکٹ ہے باقی سبجیکٹ سے مختلف ہے باقی سب لیٹریچر ہی لیٹریچر ہے ایک تو یہ ہے کہ باقی سارے کا سارا لیٹریچر ہے اور یہ لنگوستکس ہے یہ اس لیے مختلف ہے دوسری بات یہ ہے کہ باقی سارے چیزیں جو آپشنل پیپرز کے اندر موجود ہیں باقی جو آپشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس سے پہلے آپ کسی نہ کسی خاتے میں پڑھ کے آتے ہیں ایسے رائٹنگ ہے یا شارٹ سٹوریز ہیں یا لیٹریچر راؤنڈا ورلڈ ہے بسیکلی سارا لیٹریچر ہی ہے وہ سارے کا سارا آپ کہیں نہ کہیں ضرور پڑھ کے آتے ہیں اگر آپ نہیں پڑھ کے آتے تو صرف یہی چیز نہیں پڑھ کے آتے لنگوستکس آپ نہیں پڑھ کے آتے ہیں سو لنگوستکس پڑھانے کے لیے لنگوستکس کو سمجھانے کے لیے ہی انہوں نے یہ اپش ایک پیپر اپشنل پیپر رکھا ایک تو پہلے میں نے جیسے بات کی کہ یہ مختلف سبجیکٹ ہے اس لیے آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کو پڑھیں آپ اس کو سیکھیں اچھا اس کے بعد دوسری بات ہے کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہونے کی ویسے اس کے اندر ڈیفرنٹ آئیڈیاز آپ کو ملتے ہیں سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ نئی دنیا کا پتا چلتا ہے آپ کو اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا وہ سارے کا سارا جو امیجنری یا اس کا تھا امیجنری لیٹریچر ہے عدب بھی یا سارا اگر ریالسٹک بھی ہے تو ایک کساب سے ہیں یہاں جو چیزیں وہ آپ کو سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنگی فینامینا کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں انہی چیزوں کو آپ الیبوریٹ کریں گے سو اس لیے لنگویسٹکس آپ کرنا ضروری ہے پھر جب بھی کبھی آپ کمپیٹیٹیو اگزیام کے لیے جاتے ہیں کہیں اپلائے کرتے ہیں وہاں لنگویسٹکس کی وجہ سے ہی آپ کو رجیک کر دیتے جس نے لنگویسٹکس نہیں پڑھی ہوئی اس لیے لنگویسٹکس رکھنی ہے لنگویسٹکس کے جان نہیں چھوڑانی لنگویسٹک سے باغنا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ لنگویسٹکس جب رکھ لیں ڈرائیا جاتا ہے دمکایا جاتا ہے اکیڈیو میں استاد جاتے ہیں دمکاتے ہیں پریشان کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پاس نہیں ہوتا یہ سفجیک یہ تو بڑا مشکل ہے اس میں تو یہ ہو جائے گا اس میں تو وہ ہو جائے گا اور آپ بھی ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں دیکھئے میں نے جیسے بات کی کہ لنگویسٹکس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی آپ ایم انگلیش کے بعد بھی اس کو پڑھیں گے آپ کو لیکچرشپ کا ایکزام دینا ہے تب بھی پڑھنا آپ کو اگر ایڈمیشن کے لیے کہیں اپلائی کرنا ہے تب بھی اپنے لنگویسٹکس پڑھنے کیوں نہ ماسٹرز میں پڑھنے اس لیے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے اس کو فیل کیوں ہوتے ہیں وجہ صرف اسے بھی ہے کہ ہماری ٹیکنیک وہی ہوتی ہے جو لیٹریچر کی ٹیکنیک ہوتی ہے لیٹریچر میں آنسر شیٹ کو بھرا جاتا ہے اس کا پیٹ بھرا جاتا ہے اس کا ڈیٹیلڈ آئیڈیاز دیے جاتا ہے لنگویسٹکس میں ہسا نہیں ہے لنگویسٹکس میں ٹیکنیک مختلف ہوتی ہے اسی ٹیکنیک کے بارے میں ہم بات کریں گے جب ہم لیکچرز ہمارے چلیں گے اس کے اندر آنلائن کلاسز کے اندر وہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوں گی تو یہ ساری چیزیں میں تقریباً میں نے جو پہلی کتاب بنائی لنگویسٹکس کی میں نے جو مٹیریل تیار کیا وہ میں دوزار بارہ تیرہ میں میں نے گروپس کے اندر اپلوڈ کیا دوزار بارہ تیرہ والا جو مٹیریل ہے اس کے بعد میں نے تین دفعہ اس کو میں نے ریوائز کیا اور ابھی جو میں نے بنایا ہے یہ بھی شاید میں ایک سال کے بعد ریوائز کروں ابھی جو میں نے بنایا یہ میٹیریل میں نے مختلف یونیورسٹیز کا جو کورس آؤٹلائن ہے اس کو سامنے رکھ کے میں نے بنایا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو مدی نظر رکھتے ہوئے نیڈز کو ایگزامینیشن پوائنٹ آفیو کی نیڈز کے حساب سے دیکھ کے میں نے سامنے بنایا یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہی انڈرسٹیننگ لنگویسٹکس ہے اس کے اندر میں نے نہ صرف پنجاب یونیورسٹی بلکہ سرگودہ یونیورسٹی اے جے کے یونیورسٹی یو او جی اچھا انٹی ایس پی پی ایسی ایف پی ایسی کمپی ایسی کمپیٹیٹیو ایگزام ساری ساری نیڈز کو سامنے رکھا ہے ان کو سامنے رکھ کے میں نے اس کو بنایا ہے اس لیے یاد رکھئے کہ یہ کتاب ایسے امور تھا کہ میں نہیں بنایا کہ سمپل میں کاپی پیسٹ کرتا رہا ہوں ایسا نہیں تھا میں نے لوگوں میں نے نیڈز اسیس کر کے بنایا اور اس کے بعد جب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں صرف ایک پی ڈی ایف دے دیں ڈائی سال کی میں محنت اپنی میں ایک بندے کو پی ڈی ایف دے دوں میرا جو ٹائم لگا جو میں نے دن رات محنت کی کئی لوگ ایسے ان کو پتا ہوگا رات کو بارہ بجی پوچھتے تھے تو میں جاگ رہا تھا صبح چار بجی پوچھتے تو میں جاگ رہا ہوتا تھا یہی کام کر رہا تھا اسی کتاب کی اوپر اور نہ صرف اس پہ باقی چیزوں پہ بھی کام کرتا ہوں اسی طرح کام کر رہا تھا تو بھائی اس کتاب کو اگر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو کتاب ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو اگر آپ نے پرچیز کرنا ہے تو آپ کو پی کرنا پڑے گا پی ڈی ایف فائل میں کسی صورت نہیں دے سکتا آٹھ سو اسی روپے میں آپ کو یہ کتاب آپ کے گھر تک ملے گی پہنچ کے ملے گی ٹھیک ہے اس کے جتنے بھی پیجز ہیں اگر آپ پرنٹ نکلوائیں تو آپ کو آٹھ سو اسی سے زیادہ پیسے لگیں گے خیر کتاب کی تو میں نے بات کی جس ایک تعرف دیا کہ کتاب میں نے نیڈز کو اسیس کر کے میں نے بنائی جب نیڈز میں نے اسیس کی تو میں نے اس کتاب کو پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کیا سب سے پہلا جو پارٹ آب وہ ہے انٹرڈکشن ٹو لینگویج اس کے اندر میں نے لینگویج کیوں پر بات کی ان کے ایسپیکس پر بات کی ابھی ان کو ڈسکس بھی کروں گا آپ کے ساتھ اس کے بعد انٹرڈکشن ٹو لینگویج پر بات کریں گے ہم اس کتاب کے اندر مایکرو لینگویج پر بات کریں گے جتنے اس کے لیولز ہیں مایکرو لینگویج پر بات کریں گے لازٹ میں میں نے گلاؤسری کی لینگویج کی گلاؤسری بھی میں نے تیار کر کے دی جو کہ سرگودہ انیورسٹی والوں کو بڑا ہیلپ بول کرتی ہے اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایم سی کیوز آپ کی آٹومیٹکری تیار ہو جائیں گے ایم سی کیوز کے لیے میں نے ایلادہ سے ایک کتاب لینگویسٹکس کی بنا کے رکھی ہوئی ہے ابھی اس کو میں فیلال پبلش کرنے کے کسی موڈ میں نہیں ہوں فیلال اسی کو پبلش کروانے اس کو بھی انشاءاللہ آگے کروائیں گے فیوچر میں تیار پڑی ہے وہ کتاب اچھا پہلا حصہ جو پہلا سیکشن ہوگا وہ ہے انٹروڈکشن ٹو لینگویج جس میں ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ لینگویج کیا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں پر بات کروں گا ہیومن اور لینگویج اور انیمیل کمیونکیشن پر ہم ڈسکشن کریں گے ڈیزائن فیچرز جو لینگویج کے ان کے بارے میں بات کروں گا لینگویج کے اوریجن پر بات ہوگی یہ لینگویج یہ اس کتاب کی یہ یہ سیکشن ہوگا سارا ڈیزائن فیچر کے اگر ہم دیکھیں یہ چیزیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی ساری کی ساری what is language characteristics of language اس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ہیومن اور انیمل کمیونکیشن پہ بات کریں گے یہ سارے کی ساری جتنی بھی ہیں وہ جو ڈیفرنسز ہیومن لینگویج اور انیمل کمیونکیشن پہ ان پہ ڈسکشن ہوگی یہ چیزیں اسی طرح آپ کو ہارڈ کاپی ملیں گے ڈیزائن فیچرز کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس سیکشن کے اندر جہاں ڈیزائن فیچرز پہ بات کریں گے تو فردر ہم لینگویج کے اوریجن پہ بھی بات کریں گے اوریجن آف لینگویج کی جو لینگویج اوریجن کی جو تھیریز ہیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگی جو ڈسکشن ہوگی سارے کے سارے آپ کو بتاؤں گا ایک چیز ایکسپلین کروں گا جو پرانا میٹیریل تھا اس کے مقابلے میں یہ میٹیریل کافی حد تک مختلف ہے یہ یاد رکھے گا میں نے اس میں بہت سی چینجز لائیں تو لینگویج یونیورسل پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ اس جو انٹرڈکشن ٹو لینگویج اس کے اندر اور لینگویج کے فنکشنز کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی اس کے بعد ہمارا دوسرا سیکشن ہوگا what is linguistics linguistics کیا اس کے اوپر بات کروں گا linguistics as a science ہے تو آپ کو سمجھاؤں گا as a science کس طرح ہے ٹھیک ہے لیکچ جتنے بھی میرے لیکچرز ہوں گے they will be integrated with my study material my notes انہی کے ساتھ وہ انٹیگریٹڈ ہو گئے جڑے ہو گئے لینگویج جو linguistics کی جو branches ان کے پر بات ہوگی میجر جو concepts ہے linguistics کے وہ بھی بتاؤں گا levels بھی linguistics کے سمجھاؤں گا linguistics کے schools of thought کے بارے میں بات ہوگی renowned linguistics بھی آپ ان کو آپ study کریں گے تھوڑا صاحب کو بھی پتا چاہلے اس chapter کا اوپر بھی دکھا دیتا ہوں تصویر دکھا دیتا ہوں کتاب میں سے کتاب میں کیا نظر آ رہا ہے جہاں جہاں جدھر جدھر ضرورت پڑی ہے میں نے اس کتاب کے اندر پکچرز بھی ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ method ہے principles کے اندر ایڈ کی ہوئے تصویریں linguistics کے برانچز ہیں جہاں پہ وہاں پہ بھی اگر کہیں ضرورت پڑی ہے تصویر کی جہاں پہ پکچر کے پکچر ڈراؤ کرنے کی ضرورت پڑی ہے وہاں اس کو ایڈ کی ہے یہ آپ کے سامنے تصویر ہے پیج 11 جو سیکشن جو سیکنڈ سیکشن کا یہ تصویریں بھی ایڈ کی ہیں مختلف پکچرز کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے سٹوڈنٹ کی نیڈز کو سس کرتے ہوئے یہ چیزیں بنائی ہیں تو چومسکی کے کونسیپس پہ بھی دیکھیں گے فرینڈنڈی سانسر کو بھی دیکھیں گے ڈسکرپٹیو پریسکرپٹیو لنگوستکس کو بھی دیکھیں گے تو جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد لنگوستکس کے لیولز ہیں یہ بھی ان پہ بھی بات ہوگی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں لیولز جو ہیں اس طرح انہی لیولز پہ ون بے ون ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد انٹروڈیکشن ٹو لنگوستکس کے بعد جو جو مایکرو لیول پہ لنگوستکس کی جو برانچز ہیں ان کے اوپر بات کروں گا فنیٹکس فنالوجی مافالوجی سنٹیکس سیمینٹکس اینڈ پریگمیٹکس پہ یہ ساری برانچز ہم ڈسکس کریں گے کتاب کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں یاد رکھئے گا کہ میں نے آپ کی نیڈز کو سس کر کے چیزوں کو بنایا دھوکہ دینے والا میں میرا مزاج نہیں ہے اور نامل چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دھوکہ دوں جہاں جس موقع پہ آپ کو ضرورت پڑے گی ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز کی تو ویڈیو پروائیڈ کی جائیں گی فرنہ آڈیو ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے وہ بھی میکنزم بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہوں گے کیسے ہوں گے اس کا میں ایک سامپل آپ کو بتا دوں گا کہ کدھر کس طرح پڑے ہوتے ہیں وہی آپ کو وہاں پہ آپ ایزیلی ایکسس بھی کر سکیں گے آپ اسی سیکشن کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے مایکرو لینگوستکس میں صرف فنیٹکس کے بارے میں تھوڑی چیزیں دکھا دوں اور سنٹیکس بھی دکھا دیتا ہوں کہ سنٹیکس میں کیا پڑیں گے یہ فنیٹکس کی یہ دیکھ لیں سکرین پہ آپ کے برانچز ہیں ڈائیگرام موجود ہے ڈائیگرامز میں نے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے میں نے ڈائیگرامز ایڈ کی ہے جدہ جدہ ضرور پڑی ہے یہ دیکھئے یہ ڈائیگرام ایڈ کی ہے یہ ساری ڈائیگرامز نہیں ہے سٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے میں نے ڈائیگرامز کا سارا لیا تاکہ آپ کو لینگوستکس پڑھتے ہوئے کوئی مسئلہ پیشنا ہے لینگوستکس انشاءاللہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی میں اس چیز پہ بیٹ لگا سکتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ کے لینگوستکس میں آپ انشاءاللہ مار نہیں کریں گے اگر اگزامینر کے نیت میں فطور نہ ہوا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ پلیسز آف آرٹیکولیشن کے حساب سے پکچرز لگیں ہوں گی ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے پکچرز نہیں دکھائیں جانبوچ کے جو ایکچول کتاب ہے جو ایکچول جو کتاب ہے اس کے اندر یہ مینر آف آرٹیکولیشن کے حساب سے پلیس آف آرٹیکولیشن کے حساب سے پکچرز موجود ہیں اور میرے یوٹیوب چینل پہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو میں نے آپ کو انشاءاللہ دکھانی ہے یہ سامنے آپ کے آگے ہیں لیپیو ڈینٹل یہ سارا جو پلیس آرٹیکولیٹر کی اسی طرح چیزیں سمجھائے جائیں گی تاکہ آپ بالکل سامنے دیکھیں بائیولوجی کے حساب سے ہر چیز اس طرح آرٹیکولیشن کے حساب سے پڑھاؤں گا تو اس کے اوپر ویڈیو پروائیڈ کروں گا کانسونٹ ساؤنڈ پڑھاؤں گا تو ویڈیو پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آجا آپ کو یہ مسئلہ نہ پیش آئے کہ بھئی کوئی بیسک کونسیپٹ ہے اس کا سمجھ نہیں آیا یہ ڈائیگرام آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ڈائیگرام جب آپ پڑھیں گے ویڈیو کے ذریعے تو زیادہ کلیر ہو جائیں گے سنٹیکس اس طرح سمجھائی جائے گی فریز لیول پہ سمجھاؤں گا سنٹیکس کو سیمپل کر کے پھر اس کے بعد کلاوز لیول پہ سمجھاؤں گا یہ دیکھیں ڈائیگرامز ہیں اس میں پھر اس کے بعد سنٹینس لیول پہ سمجھاؤں گا یہ جو آپ کے سامنے سیکشن شو کر رہا ہوں چونکہ یہ ڈیمو کلاس اورینٹیشن کلاس ہے جس میں صرف بتانا ہے کہ کیا کیا پڑھا ہوں گا جو کتاب جب آپ کے آج میں آگئی تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کو دیکھ کے خوشی ہوگا اس میں ہر چیز میں نے بڑے اچھے انداز میں کلیر انداز میں ایکسپلین کی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد جب ہم اگلے سیکشن میں بڑھیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ سلائٹ پہ مایکرو لنگویسٹکس میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے سائیکو لنگویسٹکس پہ بات کروں گا سوسو لنگویسٹکس ڈسکس کریں گے اسٹاریکل لنگویسٹکس پہ بات ہوگی سٹائلسٹکس پہ ڈسکورس انیلیسز پہ اور یہ اس طرح بات نہیں ہوگی کہ جسٹ چیزوں کو اوبرویو نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر بھی اسی طرح میٹیریل موجود ہے سیم ٹو سیم اسی طرح میٹیریل تیار کیا ہے ایک ایک چیز آپ کو الیبریٹ کروائے جائے گی سیلیکٹڈ سوال تیار نہیں کرائے جائیں گے ٹھیک ہے جو چیز چھوڑی ہے وہ چھوڑی جائے گی جیسے جو گرامرز کے جو کونسپس ہیں یونیورسل گرامر دوسری باقی جو ہیں ٹرانسفارمیشنل جنریٹیو گرامر ٹرانسفارمیشنل گرامر جنریٹیو گرامر نہیں پڑھاؤں گا تو نہیں پڑھاؤں گا آئیسی انیلسز نہیں پڑھاؤں گا نہیں بتاؤں گا لیکن جو پڑھاؤں گا وہ انشاءاللہ اس کو بلکل اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا سو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے اس کے بعد آگے جو لاسٹ پہ ہماری جو بات چیز ہوگی وہ گلاسوری کے بول گی چونکہ یہاں پہ میں نے صرف وہ چیزیں آپ کو دکھائیں ایکچول کتاب کے اندر کافی سے چیزیں موڈیفائیں گئے وہ چیزیں دکھائیں جو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیزائن فیچرز جنرل فیچرز لینگویجی ان کے اوپر بھی گلاسری آپ کو ملے گی فنیٹکس پہ بھی ملے گی مفالوجی پہ ملے گی لیکزیکالوجی پہ سینٹیکس پہ سیمینٹکس پہ سائیکو لینگویسٹکس پہ سوسو لینگویسٹکس پہ اپلائی لینگویسٹکس لینگویج چینج اور لینگویج ٹیپالوجی پہ تو یہ ہوگا ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ پلان اور یہ تقریباً دو مہینے کنزوم کر جائے گا یونیورسٹی اف سرگودہ کے سٹوڈنٹس کے دو مہینے تقریباً اس میں لگ جائیں گے اس کتاب کو پڑھنے میں سمجھنے میں تو اگر آپ جائن کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں لینگویسٹکس کو وقت ابھی بھی آپ کے پاس ہے ٹائم بھی ہے آپ کے پاس اپنا وقت ضائع ہونے سے بچائیے ٹھیک ہے میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو گلانی رہے گا میں اپنی طرف سے پوری افٹ کروں گا کہ آپ اگزامینر کو مطمئن کریں مزید اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ آپ کچھ سے پوچھ سکتے ہیں ورنہ میں اس پہ پھر آگے میکنزم بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے یہاں جب ہماری یہ چیزیں جب ہماری ورکشاپ یہ اورینٹیشن جب کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جو لوگ میرے ساتھ جائن کریں گے ویٹس ایپ گروپ میں ویٹس ایپ میں میرے ساتھ ایڈٹ ہوں گے میں ویٹس ایپ گروپ میں ان کو باقیدہ ڈیمو ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کس طرح انہوں نے میرے لیکچر کو ایکسس کرنی ہے کس طرح انہوں نے لیکچرز اٹینڈ کرنی ہے اور ڈیلی بیس پہ انشاءاللہ وہ لیکچر اٹینڈ کریں گے گوگل کلاس روم کو ہم ایڈاپٹ کریں گے گوگل کلاس روم میں لیکچر ہوگا گوگل میٹ پہ وہ لوگ ویڈیو پہ وانس ای ویک میرے ساتھ جو ان کی میٹنگ ہوگی جس میں ہم چیزیں ڈسکس کریں گے کوئی کوسچن ایسا ہو کوئی چیز جو کہ ان کو ایریٹیٹ کر رہی ہو اس پہ ہم ڈیبیٹ کیا کریں گے وانس ای ویک ہماری ڈسکیشن ہوگی باقی جو ہے باقی ٹائم پہ ہم یہ انشاءاللہ لینگوستکس کو پڑھیں گے نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے سو اسی کے ساتھ ہماری یہ آج کی باتیں کمپلیٹ ہوئیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈس اپ نمبر آپ کے سامنے دیا ہوئے میرا نام اتاور ایمان جدون ہے آپ میرے ساتھ کونٹیک کر سکتے ہیں لینگوستکس میرا سپیشل فیلڈ ہے لیٹریچر لینگوستکس میں سن 2003 سے پڑھا رہا ہوں لینگوستکس میں میرے سرچ پیپرز بھی پبلش ہو رہے ہیں لیٹریچر میں میرے سرچ پیپرز پبلش ہو رہے ہیں انٹرنیشنل جرنلز میں سو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا لینگوستکس کو یا لیٹریچر کو تو آپ کو مزید اس کے بارے میں آگائی ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ مجھے دیں جازت السلام علیکم ورحمت اللہ